اسلام علیکم ڈیئر ویوورز اپنے گھر والوں کے لئے ایک بہتر زندگی فراہم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس شخص کا نام شیرین خان تھا شیرین خان اپنے نام کی طرح بہت ہی پیارا اور محبتیں بانڈنے والا شخص تھا وہ دو سال سے پاکستان نہیں آیا تھا اور وطن کی محبت میں اس کا دل تڑپ رہا تھا شیرین خان اس دن کا بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہا تھا جب وہ بڑی عید اپنے دیس میں اپنے گاؤں میں اپنے گھر والوں رشتہ داروں اور پیاروں کے ساتھ منائے گا اس نے پہلے سے ہی پی آئی اے کی ایک ٹکٹ بک کر رہی تھی اس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کے لئے سامسنگ موبائل اور بیٹی کے لئے ایک پیاری سی گھڑی بھی خریدی تھی اس کے علاوہ اس نے اپنے باقی گھر والوں رشتہ داروں اور یار دوستوں کے لئے کچھ تحفے تحایت بھی خریدیتے ان تحایت میں ٹی روز فرفیوم ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو ڈو سابون اور کچھ کپڑے وغیرہ شامل تھے شیرین خان نے بڑی عید کے موقع پر اپنے دیس میں اپنے گاؤں میں اپنے گھر والوں رشتہ داروں اور یار دوستوں کے ساتھ خوشی کا سما باننے کا ایک مصمم ارادہ کر لیا تھا لیکن وہ کہتا ہے نا کہ خوشی کے آنک میں غم کے آنسو بھی چھپا کر رکھنا کہ برے دن کبھی پوچھ کر نہیں آتے شیرین خان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہوا کچھو کہ ایک دن شیرین خان اپنے معمول کے کاموں میں مصروب تھا جب ہائی وے پر ان کی گاڑی کا ٹھائر پنکچر ہو گیا وہ اپنے گاڑی کا ٹھائر تبدیل کر رہا تھا سخت گرمی کا موسم تھا اور شیرین خان پسینے سے شرابور تھا کہ ایسے میں اس کے فیس بک میسنجر پر اس کے ایک بہت ہی قریبی دوست اکبر خان کے آئی ڈی سے ایک ہیلو ہائی کا میسنج محسون ہوا شیرین خان نے فوراً اس میسنج کا جواب دیا اس کے بعد اس شخص نے شیرین خان کو بتایا کہ وہ اپنا ویٹس اپ نمبر بیجے کیونکہ اس کا موبائل خراب ہو گیا تھا اور سارے نمبر ڈیلیٹ ہو گئے ہیں شیرین خان نے فیس بک میسنج پر فوراً اپنا ویٹس اپ نمبر بھی بیج دیا اس کے بعد فوراً ایک نمعلوم نمبر سے شیرین خان کے ویٹس اپ نمبر پر ایک میسنج محسون ہوا اور بتایا گیا کہ وہ اکبر خان ہے اور یہ اس کا نیا نمبر ہے شیرین خان نے فوراً وہ نمبر بھی سیو کر لیا اس کے بعد اس شخص نے شیرین خان کو میسنج بھیجا کہ ان کو تین لاکھ روپے کی امرجنسی میں ارجنٹ ضرورت ہے کیونکہ اس کے ایک دوست کا والد ایک ہسپتال کے آئی سی او وارڈ میں ہے اور علاج شروع کرنے کے لیے فوری طور پر تین لاکھ روپے کی ضرورت ہے اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ وہ چونکہ بہت زیادہ مصروب ہے اس لیے وہ کال پر بات نہیں کر سکتا شیرین خان کا دل تڑپ اٹا اس نے فوراً اپنے دوست کی دوستی مدد کرنے کی ٹان لی وہ قریبی منی ایکسچینج کے دکان پر گیا اور اس شخص کی دیئے گئے ایک آنٹ میں فوری طور پر تین لاکھ روپے ٹرانسفر کیے لیکن یہ کیا؟ تقریباً دس پندرہ منٹ کے بعد شیرین خان کے وارڈ سپ نمبر پر دلبر خان کے پرانے نمبر سے ایک کال موصول ہوئی جب شیرین خان نے ووکال ریسیو کی تو وہ اکبر خان ہی تھا اکبر خان نے شیرین خان کو بتایا کہ اس کے نام پر کسی نے ایک فیک فیس بک آئی ڈی بنائی ہے اور اب وہ ان کے یار دوستوں کو میسیجز کر رہا ہے اور ہیلے بہانوں سے پیسے مانگ رہا ہے یہ سن کر شیرین خان کے پیرو تلے سے زمین ہی نکل گئی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو ابھی اس شخص کی دیئے گئے ایک آن میں تین لاکھ روپے ٹرانسفر کیے شیرین خان نے ہچکچاتے ہوئے ایک دربری آواز میں کہا اکبر خان نے اپنا سر پکڑ لیا یہ آپ نے کیا کر دیا کم از کم مجھ سے فون پر بات کر کے کنفرم تو کر لیتے ایکبر خان نے افسوس کرتے ہوئے کہا لیکن اب کیا شیرین خان تو لگ چکا تھا وہ اپنی قیمت تین لاکھ روپے گواہ بیٹھاتا شیرین خان کے سارے خواب اور ارادے خاک میں مل گئے اب وہ سوچ رہتا کہ وہ اپنے گاؤں کیسے جائے گا اور عید کیسے منائے گا یہ خبر شیرین خان کے خلقہ حباب میں آگ کی طرح پیل گئی اور پھر جتنی مو اتنی باتیں یار دوستوں نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان میں ایف آئی اے کے سائبر ونگ میں فوری طور پر اس کی شکایت درج کرائے اس لیے شیرین خان نے پاکستان میں اپنے بائی کے ذریعے ایف آئی اے کے سائبر ونگ میں ایک شکایت درج کرائی ایف آئی اے سائبر ونگ نے اپنی تحقیقات شروع کی اور سب سے پہلے اس ایکونڈ کو فریز کیا گیا جس میں یہ رقم منتقل کی گئی تھی اس بنگ کے ایکونڈ ہولڈر کی تفصیلات بھی اکٹی کی گئی اور اس کا بیان بھی کلم بند ہوا جس فیس بک آئی ڈی سے شیرین خان کو میسج کیا گیا تھا اس کا ائی پی ایڈریس بھی معلوم کیا گیا تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ ایکونڈ ساہی وال کے ایک بی ایس کے طالب علم کے نام پر تھا جب ان سے پوچھ گچ کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کو نوکری کی تلاش تھی تو ایک دن جب وہ فیس بک سکرول کر رہا تھا تو ان کے سامنے ایک اشتہار نظر آیا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کیا آپ گھر بیٹے روزانہ کی بنیاد پر اکچی خاصیہ مدن کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کمانا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے ویٹس اپ نمبر پر فوری رابطہ کریں اس طالب علم نے پھر اس ویٹس اپ نمبر پر رابطہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنا ایک بینک اکانٹ آپن کرے اور پھر بینک اکانٹ کی تفصیلات اس ویٹس اپ نمبر پر شیئر کرے اس اکانٹ میں روزانہ کی بنیاد پر کچھ رقم منتقل ہوگی اور پھر اس طالب علم نے وہ رقم اپنا منافع نکال کر کسی دوسرے اکانٹ میں منتقل کرنی ہوگی شیرین خان نے تین لاکھ روپے جس اکانٹ میں بیجے تھے تو اس اکانٹ سے پھر آدھا گھنٹے کے اندر اندر ہی وہ رقم کسی دوسرے اکانٹ میں منتقل کی گئی تھی جب اس اکانٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی تو پتہ چلا کہ اس اکانٹ سے پھر رقم بائنانس کی کرپٹو کرنسی کے اکانٹ میں منتقل ہوئی ہے اب ظاہری بات ہے بائنانس کرپٹو کرنسی کے اکانٹ کی ٹرانزیکشن کی تفصیلات تو حاصل نہیں کی جا سکتی جس فیس بک آئی ایڈی سے شیرین خان کو میسج کیا گیا تھا تو اس کا بی آئی پی ایڈریس معلوم کیا گیا لیکن پتہ چلا کہ وہ اکانٹ تو کسی ستر سالہ ایک بڑے شخص کے نام پر ریجسٹر ہے جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ موبائل کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے شناتی کارٹ پر کسی نے ایک سم کارٹ نکالا ہے اور اس سے وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا آ رہا ہے اور ورڈ سپ چونکہ اپنے سارے فین کو انٹو انڈ انکرپٹیٹ کالنگ اور میسج سروس پروائیڈ کرتا ہے اس لیے کسی بھی واتس ایپ نمبر کو ٹریس کرنا یا انٹرسپٹ کرنا ناممکن ہے شیرین خان کی رقم ضائع ہو گئی لیکن یہ تو صرف ایک شیرین خان کی کہانی ہے پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر ایف آئی ایس سائبر ونگ کے پاس پائن سو سے لے کر آٹھ سو تک کی اسی طرح کی شکیات ریجسٹرڈ ہوتی ہے جن میں سے بعض کو ٹریس کیا جاتا ہے اور بعض انٹریس رہ جاتی ہے اس لیے آپ بہت زیادہ اختیاب کریں تاکہ آپ محفوظ رہ سکے اور کبھی بھی کسی گمنام کال یا میسج پر کبھی ریسپون نہ کریں کسی کو بھی رقم منتقل کرنے سے پہلے اپنی خوب تسلی کر لے تاکہ آپ کی رقم دوبنے سے بچے اور ہمارے ساتھ رہیے لئے اچھا جاندی quick